موسیقی ایدل فطر کے آمد کے ساتھ ہی جہاں بلوچستان کے لوگ اپنے من پسند لباس کے ساتھ ویس کوٹ اور دیگر اشیاء کی خریداری کرتے ہیں تو وہیں بلوچی چپل کو بھی کافی ترجیح دی جاتی ہے بلوچی چپل بلوچستان کی پیچان ہے بلوچستان کی روایتی بلوچی چپل کو نہ صرف صوبے بھر میں پسند کیا جاتا ہے یہ ملکی سطح پر بھی اپنی مثال آپ ہے بلوچی چپل کے مختلف اقسام ہیں جس میں بکٹی کٹ، منگل کٹ، مری کٹ اور دیگر اقسام کی چپل تیار کی جاتی ہے جن کی قیمت ایک ہزار سے لے کر تیس ہزار تک ہے کوئٹا میں بلوچی چپل کے کاروبار کرنے والوں کا کہنا ہے کہ چپل بنانے کے لیے چمڑا ایران اور چین سے آتا ہے ڈالر مہنگا ہونے کے باعث چمڑے کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے جس کا اثر بلوچی چپل کی قیمتوں پر بھی ہوا ہے پہلے تو مری کٹ آتا ہے دوسرا بکٹی کٹ آتا ہے پھر منگل کٹ ہے پھر رنگ ہے پھر جالوان کے لوگ ہیں اور سراوان کے لوگ پہنتے ہیں نوشکے ہو گیا خاران سبی ہر علاقے کا ہم لوگ جو بلوچی چپل بناتے ہیں ہر علاقے کا ایک ثقافتی چپل ہوتا ہے ہم لوگ زیادہ تارید بلوچی چپلیں بناتے ہیں اور بیٹھتے ہیں یہاں لوگ پنجاب سے بھی آتے ہیں سن سے بھی آتے ہیں سرحد فرنٹیار علاقے سے آکے چپلوں کو لے جاتے ہیں بلوچی چپلوں کو بطا اور توفہ بھی استعمال کرتے ہیں ویسے بھی یہ مضبوط اور فائدار ہوتا ہے آج کل کاروبار توہ چاہے لیں کہ کرونا کی وجہ سے توڑا کم ہوا ہے پر سمجھ گیا ابھی ہم لوگ حکومت سے بھی گزارج کرتے ہیں کہ توڑا کرونا میں نرمی کریں تاکہ ہم لوگوں کو کاروبار صحیح ہو جاوے اور لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں بلوچی چپل لینے کے لیے کہ یہ بلوچستان کا ثقافت اور پہچان ہے کوئٹا پرنس روڈ بلوچی چپلوں کا واحد مرکز ہے جہاں لوگ ملک بر سے یہاں آتے ہیں اور اپنی پسندیدہ چپل کی خریداری کرتے ہیں بلوچی چپل کو بلوچستان کے لوگ بلوچی چوٹ کے نام سے جانتے ہیں عید ہو یا پھر کوئی اور تیوار بلوچی چپل کو یہاں مقبول سمجھا جاتا ہے اور یہ بلوچستان کے کلچر کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور دوسرے جو برینڈ ہے جو بائل سے آتے ہیں شوز وہ تو میرے خیال میں چار ہزار پانچ ہزار ان کا قیمت ہے غریب جو ہے وہ نہیں لے سکتا ہے یہ جب ہم پندرہ سو میں اٹھارہ سو میں لے لیتے ہیں بارہ سو میں تو میں یہ کہتا ہوں عام غریب بھی یہ شوز لے سکتا ہے اور یہ ہے کہ یہ مضبوط بھی ہے چمڑے سے بنے ہوئے ہیں اور اس میں ٹیر لگا ہوتا ہے اس میں سب سے بڑی یہ ہے یہ خوبصورت اور پیور ہے ہمارے کلچر کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو ہم ار عید میں اپنے فیملی کے لیے جو ہے اس میں تین چار منگل کٹ بھی اس میں ہے مری کٹ بھی اس میں ہے اور دوسرے ہمارے رند کٹ بھی اس میں ہے تو تمام جو ہے بلوچ کے جو قوم ہے اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو عید پہ بہت خوش ہوتے ہیں ہم لوگ ان کو پہن کے اور بڑے شروال کے ساتھ واسکٹ کے ساتھ تو بہت اچھا لگتا ہے اور ہم انجوائے بھی کرتے ہیں اس کو اور رات کو لاگڈون چلتا ہے دن کو ہم لوگ تھوڑا سے نکل جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں اپنا بچوں کو یہ چوٹ وغیرہ لے لیتے ہیں بلوچستان کے علاوہ دنیا بر سے لوگ اس چپل کی خریداری کرنے آتے ہیں اور توفے کے طور پر اپنے دوستوں اور رشداروں کے لیے لے جاتے ہیں خریداروں کا کہنا ہے کہ اس کے بہت سارے اقسام ہیں بلوچی چپل نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ سستی اور پائیدار بھی ہے یہ جتے ہم لوگ بناتے ہیں میرا بھائی بہت منت سے اس میں ٹیر بھی لگتا ہے چمڑا بھی لگتا ہے ارچز لگتا ہے اس میں سلائی بھی ہے مثال کل بھی ہے یہ بہت منت سے ہم لوگ بناتے ہیں یہ بلوچی چپل ہم لوگوں کا ثقافت بھی ہے اور ہم لوگوں کا پھرا ملک میں چل رہے ہیں یہ بہت پائیدار بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ بہت تو مشہور بھی ہے مضبوط بھی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ بہت سستا بھی ہے باقی اگر اب شوز خرید ہوگے یا چپل وغیرہ تو وہ شاید آپ کو تین چار ہزار یا پانچ ہزار کا ہے یہ آپ کو میکسیمم پندرہ سو اٹھارہ سو کا مطلب بلکل ایک اچھی چیز مل جاتی ہیں اور بہت مضبوط ہوتے ہیں تقریباً دو سال تین سال تک یہ چلتا ہے گاکوں اور دکنداروں نے حکومت سے پرزور اپیل کی ہے کہ لوگ ڈان میں نرمی کی جائے تاکہ عید کی خریداری میں شہریوں کو دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے کیمرہ ٹیم کے ساتھ بشارت خان آواز ٹائمز کوئٹا